لادی آباد کے لونی کے اندر ایک بزرگ شخص جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس بربرتہ کے ساتھ ان کو مارا گیا میری اسے دیکھ کر روح کاف اٹھی میں سج بتا رہا ہوں میری آنکھوں میں آنسوا گئے تھے ایک بزرگ کے ساتھ جب اس سماج کے لوگوں کی یہ سوچ ہے یہ ذہنیت ہے کہ صرف اگر وہ مسلم ہے اس کا نام مسلمان ہے اس کے ایک سفیڈ ڈاڑی ہے تو اسی بنات پر اس کو مارا جاتا ہے اس کو پیٹا جاتا ہے اور اس کی ڈاڑی کاٹ دی جاتی ہے میں کیوں نہ کہوں کہ مجھے شرم آتی ہے ایسے سماج پر میں کیوں نہ کہوں ریلیجن کو فولو کر سکتے ہیں ہم دھاڑی رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ چند بھگوہ گنڈے ہماری دھاڑیوں کو دھو کٹ کر ویڈیو بارل کر رہے ہیں میں سوال کرتا ہوں حکومت سے ریلیجن کو دھاڑی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جو عبدال سمد نام کے ایک بزرگ ہیں جن کی عمر سکم سکم ستر بہتر سال کی ہوگی ان کو جس طریقے سے اس ویڈیو میں مارا جا رہا ہے اور ان کی ڈاڑی کاٹی جا رہی ہے سب سے پہلے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ایسے انسیڈنٹ کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہونے چاہی ہیں اور دوسری بات یہ مسلمانوں کے ساتھ تو بالکل عام ہو گیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بات کو لے کر مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے سرخاص سے درخواست کروں گا کہ اس کے لئے سخت سے سخت قانون بنایا جائے اور جو یہ مائنورٹی جو مسلمان ہیں جو ڈر کر رہ رہا ہے اس وقت ہندوستان میں ان کے لئے کرمنل ایکٹیوٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں اور یوگی سرکار اس کو قابو کرنے میں بالکل ناکامیاب ہے اس لئے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یوگی سرکار کو جل سے جل برخواست کیا جانا چاہیے اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی کلپیٹس ہیں ان کا جل سے جل دونے سجا ہو اور جتنا پوزیبل ہو ہنگی بیٹوین ٹو تھاؤزن ٹین اینڈ میں ٹو تھاؤزن سیونٹین جو کیس ہوئے ہیں ٹوئنٹی ایٹ ہوئے ہیں جس میں ٹوئنٹی فور مسلمس تھے مہموب لنچیں گے تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ مائنورٹیز سے ہیں اور جیسا ایکٹ آیا ہے ایسی ایس کی ایکٹ ہے مائنورٹیز کے لئے ویسے مسلمانوں کے لئے بھی آنا چاہتے ہیں انہوں نے انہوں نے کچھ اکی باتیں رکھی ہیں جو خن غازی آباد میں سیونٹی عبدالسامت کے ساتھ وائلنس ہوا ہے اس کے سیسنے میں دیا انہوں نے اس بات کے لئے پرزورت اپیر کیا ہے کہ جو ہٹنا کھٹی ہے بہت ہی قاتل ہے بہت ہی شربناک ہٹنا ہے اور اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی کلپریٹ کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے ساتھ سب سے سب کا روائی کی جائے